اسلام علیکم to all of you my name is محمد اکرام الحق میں آج اس یوٹیوب چینل کی وساطت سے آپ تمام سٹوڈنٹس کے ساتھ رابطے میں ہوں اور ابھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے باقاعدہ طور پر بی ایس سیونٹین لیکچرر میل اینڈ فی میلز کے لیے انوسمٹ کر دی ہے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اس چینل کی اوپر جو میرا چینل ہے فن اینڈ انویٹیو نالج اس میں آپ تمام سٹوڈنٹ کی مکمل رہنمائی کے لیے جو ہے وہ میں حضر ہوں میں آپ کو فری آف کاس جو ہے وہ یہاں پہ انشاءاللہ پریپریشن بھی کرواؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو مکمل انٹرویو کے اندر کیے جانے والے قویسچنز اور ان کے موسٹ سیوٹیبل آنسرز کیا ہیں انٹرویوئنگ پینل کو اپنی طرف کیسے آپ نے جو ہے وہ لے کے آنا ہے کیسے آپ نے اس اپنے انٹرویو پہ کنٹرول کرنا ہے ٹیسٹ کی تیاری کہاں سے کرنی ہے اور بہترین ٹیسٹ کی تیاری کیسے کی جا سکتی ہے اور پی پی ایسی کی اس سیٹ کو جو کہ مطلب لیمٹیڈ سیٹس ہیں پورے پنجاب کے اندر جیسا کہ ابھی کمپیوٹر سائنس سیٹ ٹوٹل تھرٹی تھری جو ہے وہ سیٹس انوز کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ باقی شعبہ جات کی بھی اس کی تفصیل آپ کو میں ایک اور ویڈیو میں دے دوں گا تو آپ کو ان سیٹ پہ کیسے کمپیٹ کرنا ہے اور آپ کو اس قابل بنانا ہے اب آپ میں سے بہت سارے ویورز ایسے ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو ان چیزوں کا کیسے پتا کہ یہ کیسے کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ میں بھی پی پی ایس سی پنجاب پبلک سروس کمیشن سے بائی ہائی میرٹ پہ میری ہائی میرٹ پہ میری باقاعدہ طور پہ سیلیکشن ہوئی ہے اور میں نے اس سے پہلے یونیورسٹی میں سرف کیا یونیورسٹی میں سرف کرنے کے بعد میری فرسٹ اٹیمٹ تھی پرمانٹ پوسٹ کے لیے پنجاب پبلک سروس کمیشن کی اس پہ میں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ویری ہائی میرٹ کمپیٹ کیا اور مجھے جو ہے وہی رہنماع اصول جو میں نے اپنائے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور انٹرویو میرا کیسے ہوا تھا مکمل تفصیل انٹرویو کی بھی آپ سے میں مکمل شیئر کروں گا اور جو باقی جو دوست آباب تھے ان کی جو سلیکٹ ہوئے ان کی ساری تفصیل بھی شیئر کروں گا اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ان تمام لوگوں کو بھی جو سلیکٹڈ ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن سے ان کو بھی آپ کے سامنے ان کے انٹرویوز لے کے آؤں تاکہ آپ لوگ جو ہے ان کے لئے آسانی پیدا ہو اور آپ کو ایک آئیڈیا مل سکے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے جو بلکل فریشر ہیں جو بلکل فریشر ہیں ان کے لئے یہ بتاتے چلیں کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ ایک ایسا ریکروٹمنٹ کا ادارہ ہے جس کے اندر آپ کے بہت سارے شعبہ جات کی باقاعدہ طور پر ریکروٹمنٹ کی جاتی ہے ابھی لیٹسٹ ریکروٹمنٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کی لیکچر سیونٹین سکیل میل اینڈ فی میل وہ آپ کی پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ سلیکشن کی کرنے سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس کی تیاری کے لئے ہم ہر شعبے میں بات کریں گے کہ ہر شعبہ کے میت، فیزکس، کیمسٹری جو ہے بائیلوجیکل سائنسز اکنامکس، کامریز کمپیوٹر سائنس کی جو سیڈز ہیں اس کے علاوہ باقی شعبہ جات کے تمام لوگوں کے لئے ایک رہنمائی جو ہے وہ یہاں پہ پروائیڈ کریں فری آف کاسٹ انشاءاللہ ہم یہاں پہ کام کریں گے آپ ایک کمیونٹی کی طرح ہم کام کریں گے مل جل کے ہم سب بہن بائی ہیں یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس چینل سے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو جو بندہ جہاں اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ نیچے کمیونٹ کرے کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ واقعی ایک مطلب ایک ریلائیبل یہ انشاءاللہ سورس ہوگا آپ کے لئے آپ وہاں پہ تیاری کرنا چاہ رہے ہیں کمیونٹ میں بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ویلنگ ہیں اس کام کے لئے تو انشاءاللہ ہم جتنے لوگ ویلنگ ہوں گے تو بے شک ان کا جو ہے وہ ایک گروپ بنا لیں گے اور اس گروپ میں ہمارے آن لائن دسکشن لائف سیشن بھی ہم انشاءاللہ کنڈک کر لیں گے تو یہ آج کی ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ یوٹیوب کے اوپر باقاعدہ طور پر ہم فری آف کاس یہ کام کرنے جا رہے ہیں آپ کی بہتری کے لئے اپنے ایکسپریئنسز اگر میں شیئر کرتا چلوں تو جو میرے مطلب کچھ سٹوڈنٹ سے یونیویسٹی آف سرگودہ کے کچھ سٹوڈنٹ سے اس کے علامہ جو ہے وہ باقی جو ہے وہ کالجس سائیڈ سے جو سٹوڈنٹ سے باقاعدہ طور پر انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے وہ گائیڈ لائنز لی تھیں ٹیسٹ کی پہلے گائیڈ لائنز لیں ٹیسٹ کو ہم نے کلیئر کیا جو پہلا ٹارگر تھا ہمارا پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے انٹرویو کے بارے میں مکمل گائیڈ لائن لیتے رہے کال پہ ہماری بات ہوتی رہی تو اس کے بعد جو ہے انہیں وہ سارا طریقہ کار بتایا اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگ سلیکٹ ہوئے ٹوٹل جو ہے وہ سیون سٹوڈنٹ سلیکٹ ہو چکے ہیں یہ لاسٹ ریکروٹمنٹ جو ٹو تھاؤزنٹ ایٹین بیج کی تھی اس میں جو ہے وہ سیون سٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے بکھر جیسے ایک بیکورڈ ایریا کا جو ہے اس کے اندر سے وہاں پہ فی میل سٹوڈنٹ بھی سلیکٹ ہوئی میل سٹوڈنٹ بھی ان میں سے کئی تو ایسے سٹوڈنٹ سے جو میری کلاس میں بولتے نہیں تھے مطلب کہ زیادہ جو ہے وہ اتنا انوالو نہیں ہوتے تھے کلاس کے ساتھ تو ان لوگوں نے بھی ماشاءاللہ ان دہنماع حصولوں پہ کام کیا ہے اور وہ سلیکٹ ہوئے امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لئے ویڈیوز کا جو سیشن ہم کرنے جا رہے ہیں یہ بہت افیکٹیو رہے گا تو آپ لوگ کمنٹ کریں اور ہم ایک گروپ بناتے ہیں انشاءاللہ اس میں فل تیاری کریں گے سٹے ٹونڈ ویڈ اس چینل اللہ حافظ